جو آج ہمارا یہ سیمینار ہے یا ویبینار ہے اس کا جو بیسیکلی مقصد ہے میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا اور اس میں جو ہے یہ انفرمیشن ہے بیسیکلی جو سیسس کے بارے میں ہے جو پی ایمیس کے بارے میں ہے اور ابھی ریسنٹ ایڈ آیا سیبل ججیس کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی کچھ بیسیک انفرمیشن ہم دینا چاہیں گے میں بیسیکلی پرنسپل سیسپی حماد اور میرے ساتھ میری وائف ہے سیر حماد اسلام علیکم بے جو جیسے آپ کو آئیڈیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی ایکیڈمیز جو ہیں جو ہیں وہ مختلف جتنے بے ایڈیوکیشنل ہیں وہ بھی بند ہیں اس لیے فوکس کیا جا رہا ہے آن لائن کلاسز تو اس میں ہمارے ابھی تک جو دو آن لائن سیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اسے مانشاءاللہ بہت اچھا پوزٹیو رسپونس رہا اور بے شمار سوڈنٹس جو ہیں اس میں پرپریشن کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ مزید سوڈنٹس ان کو جوائن کریں اور اپنی پرپریشن جو ہے اس کو سٹارٹ کریں چونکہ فیبری میں اگزیمنیشنز ہونے ہیں نیکس ٹیئر تو اس کا مطبی ہوگا کہ آپ کو ابھی سے اپنی پرپریشن جو سٹارٹ کر دینی چاہیے اور یہ جو آج کا ویبینار ہے اس میں اس کا مقصد ہے کہ انفرمیشن پروائیڈ کرنا بھی ہے اور سوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا بھی ہوتا ہے اور کئی سوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لیکن سوڈا موٹیویشن نل ان کا اسپیکٹس ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں اس لئے ان کو ہمیں موٹیویٹ بھی کرنا ہے بارے اس سے پہلے کہ آگے میں چلوں سب کچھ باتیں سہر آپ کو بتانا چاہیں گی تو پہلے اور سہر ہمار نے سٹارٹ کیا تھا سب کچھ بہت اور سپکٹاہ ،em compra espe rohan اور سی نیرraction تو ہماری جو ٹیم ہے آنسان 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 گے случае سبجک سپیشلیس بھی ہیں اب ہر جگہ پر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ کے جو تیچرز ہیں وہ ہماری یہ پولیسی ہے کہ ہمارے یوشلی جو سٹوڈنٹس کالیفائی کرتے ہیں ہم امیڈیٹلی ان کو ہائر نہیں کرتے we think کہ ہمارے پاس جو تیچرز ہیں ان کا ایک پٹیکلر تیچنگ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے صرف سی ایس ایس کالیفائی کرنا کافی نہیں ہے ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے سپیشل لیکچرز بھی رکھواتے ہیں جس میں دیفرنٹ سینئر فیلوز from بیوراکرسی اور اوڈر دپارٹمنٹس آکر آپ کو لیکچرز دیتے ہیں ہمارے آپ اس کے کچھ ویڈیوز اسی فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کلپس جو ہم شیئر کرتے رہے ہیں اب بکیز آف دیکھیں ایک نیچرل کلامیٹی آئی ہے ہم سب اس کو فیس کر رہے ہیں اس لیتے ہیں اس لیتے ہیں کہ آپ کو ہمیں رہے ہیں ہے اسلام ہمیں لرفتا ہوں ہے کہ ہم نے ہمیں امید نہیں چھوڑی آئے ہے اور ہم نے اپنا فیت برقرار رکھا ہے کہ اور یہی بیسی ہے ہماری ایک پرو اکٹف سٹریٹیجی کی جس کے بیسی پر ہم نے اپنا آن لائن کورس لانچ کیا ہے اور یہ کورس جو ہے this is not a regular کورس where the lectures are delivered on zoom جس کے پیچھے کوئی پروپر پلاننگ نہیں ہوتی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو دیجٹل انفرسٹرکچر ہے پاکستان کا وہ ابھی اس کابل نہیں ہے کہ ہم لائیو لیکچرز کر سکے لیکیز زیادہ تر لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا پروپرم ہے اور اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے we have launched a program جو کہ learning management system ہے اور جس میں آپ کے recorded video lectures جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں remember کہ یہ video lectures نہ تو youtube ویڈیو کی طرح ہے اور نہ ہی کسی self-paced program کی طرح ہم اس کو everyday 10 o'clock in the morning upload کرتے ہیں اور اس کا access آپ کے پاس 7 days رہتا ہے اور ہروز upload کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک constant interaction میں ہوتے ہیں ہمارے students کے ساتھ and they're also motivated کہ ان کے پاس کم time کے لیے lecture ہے تو وہ اس کو جلدی پڑھ کر اس کے notes بناتے ہیں also ہمارا time table اس پر available ہوتا ہے ہماری constant guidance اس میں available ہوتی ہے بہت سارے لوگ question کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے کہ اگر یہ recorded videos ہیں تو اس میں interaction کیسے ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہروز lectures upload کرتے ہیں اور اس میں ہمارا discussion forum available ہے on your portal جو ہمارے students کا portal ہوتا ہے also we have a very very interactive whatsapp group along with the portal discussion forum کہ آپ کو جو بھی issues ہیں وہ immediately ہم solve کرتے ہیں اگر ہمارے کوئی students اس وقت live ہیں تو وہ باقی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا experience کیسا ہے ہمیں یہ understand کرنا ہے کہ ہم نے CSS, PMS یا جو بھی exam کی preparation ہے ہے اس میں ابھی رکنا نہیں ہے یہ سوچ کر کے ابھی Corona ہے اور آگے situation کیا ہوتی ہے جیسے کی ہمارا ابھی آپ کو بتائیں گے کہ لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے جو ایک notification آئی ہے وہ اس چیز کے indication ہے کہ you must get up and you must stay prepared کے exam کبھی بھی جسنا PMS کا یا ہائی کوٹ کا بھی announce ہوا ہے PMS کا آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے تیاری کو چھوڑنا نہیں ہے and make optimal usage of what we are offering ابھی ہمارا آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آپ نے سبجکس کیسے چھوڑ کرنے ہیں optional subjects کیسے چھوڑ کرنے ہیں اور ہم آپ کو ریڈنگ مٹیریل کیا پروائیڈ کر رہے ہیں also اگر آپ نے optionals پڑھنے ہیں تو اس کی strategy کیا ہونے چاہیے تو ہمارا آپ کو ابھی explain کریں thank you very much sir ابھی جیسے سہر کہہ رہی تھی کہ basically exams جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور Corona virus کے ہوتے ہوئے situation کئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اس میں exams نہ ہو لیکن اللہ کرے گا کہ Corona virus کا مسئلہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا اور exams جو ہیں اپنے time پہ ہوں گے ابھی جیسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ لاہر ہائی کوٹ کی طرف سے notification جو آیا ہے اس میں civil judges کا exam ہے اس کی جو last اس میں apply کرنا ہے وہ july mid تک ہے لیکن اس کے exams 17 november کو expected ہیں اپنے time پہ ہوں گے انشاءاللہ تو اس لیے جو time ہے css کے preparation کا وہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ شروع کر دینا چاہیے اس کے preparation اور اس کے لیے لازم بات ہے کہ وہ students اللہ classes کا wave تو نہیں کر سکتے یہ لہذا issue ہے کہ online classes جوائن کرتے ہیں اور کل classes شروع ہو جاتی ہیں academies open ہو جاتی ہیں education stations جوائے جاتے ہیں government کی طرف سے تو students جوائن جوائن کیا بھی ہوا ہے تو classes جوائن کر سکتے ہیں وہ ہی سے اس کا مطلب ہوا کہ ان کے لیے یہ time جو ویسٹیج ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کو بچانا ہے اپنے وقت کو اور تاکہ وہ timely prepare کر سکے کئی students ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا age کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کیونکہ age limit of course ہوتی ہے 21 to 30 years ہے تو اب اس time کا آخری chance ہو سکتا ہے ایسے students ان کو چاہیے کہ اپنے timely preparation شروع کر دیں تو بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ہمارا seminar ہے اس کا مقصد information دینا ہے regarding css اور بے شما students ابھی پورے پاکستان میں کئی ایسے ہوتے ہیں who have no idea کہ css اس کے subject کون سے ہیں اور پھر کئی ایسے بھی ہوتے ہیں چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمیں دو چیزیں میں پہلے clear کرتا چلوں ان students کے لئے جن کو ابھی بھی confusion ہے جو ہیں basically اس میں remain perplexed اس کے اندر basically کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو میں پہلے بتانا چاہا رہا ہوں کہ bachelor کرنے کے بعد یا master کرنے بات جو students ہیں وہ basically لازمی بات ہر کو چاہتا ہے کہ اپنی job ہو کرے اور future ہو تو اس میں سے یا private job جاتے ہیں گورنمنٹ job جاتے ہیں mostly اس میں جب private job اور گورنمنٹ job کی confusion ہے کہ یہ رہتی ہے اس کے لئے basically تین چیزیں ہمیشہ میں دیکھنی چاہیے اور ویسے بھی جو often جو quoted یہ ہے میکس ویبر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ تین social rewards جو ہیں ایک famous جرمن sociologist تھا میکس ویبر اس کے تین social rewards کے بات اس نے کی تھی کہ ایک ہونی چاہیے salary ہے ایک salary ہے ایک authority ہے prestige ہے اب یہ تینوں جو social rewards ہیں اچھی salary ہونا یا اس میں authority کا ہونا یا اس میں prestige کا ہونا یعنی social respect کا ہونا social recognition کا ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پرائیویٹ job میں بہتر ہیں گورنمنٹ job میں بہتر ہے گورنمنٹ job میں بات کر رہا ہوں اس میں css پی ایم میں سے اور اگر آپ جری میں جاتے ہیں civil judges کا بھی ہے تو لہٰذا ہی بات ہے کہ salary packages ویسے آج کر دیکھا جائے تو government job کے کافی اچھے ہیں اور کسی طرح بھی private job سے کم نہیں ہے اس طرح authority ہے وہ relatively زیادہ بھارت پائی جاتی ہے government jobs میں اور authority کا مقصد کوئی negative sense میں نہیں ہوتا اس کی بڑے positive aspects ہیں جیسے بھی جو power ہوتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے بات authority ہوتی ہے تو آپ مختلف کام کر سکتے ہیں جو ملکی بہتری کے لئے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پر پولیس میں جاتے ہیں تو دیپارٹمنٹس ہیں فورن services میں آپ جا سکتے ہیں پاکستان کے image بہتر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے ادارے ہیں جس میں آپ جا کر اپنی authority جو society آپ کو دیتی ہے اس سے آپ ملک میں بہتری لاسکتے ہیں اور اسی طرح سے ریسپیکٹ تو سوشل ریسپیکٹ بہت زیادہ css میں خاص طور پہ اس کا مطلب یہ کہ سوڈنٹس ان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے کہ وہ چیز جو فور css اور نوٹ امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ ایک برائیٹ فیوچر اور یہ ایسا فیوچر ہے جس کو اگر آپ پا لیتے ہیں لازم بات ہے کہ اس میں ایکسل کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس میں ٹیکنیکل ورڈ ہے لائک ورٹیکل موبلٹی بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل موبلٹی جو ورٹیکل اپورڈ ہوتی ہے وہ لازم بات css میں مثال کے طور پہ سیونٹین پرائیوٹ جام میں اتنا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک تو بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو examination government کا css pms for that matter اور civil judges کے بات بھی ہونے والی ہے تو یہ ساری examination بہت ہے اور آپ کے لئے اچھی سیل بی پیکج بھی موٹیویشن کئی سوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ تیاری کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن کئی جب وہ demotivated ہوتے ہیں اور probably due to certain factors چاہے وہ family کے matters ہوں یا social factors ہوں یا economic factors ہوں ان کے motivation کی کمی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ they need to be motivated اور موٹیویشن یہی main fundamental aspect کسی individual کو لے جانے میں on the path of success اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوڈنٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے اس میں کامیابی اگر ہوتی ہے تو لازمی بہت ہی ماشاء اللہ ایک spectacular future اس میں آپ کے انظار کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ یہ css مثال کی طور پر یا compactive examinations یہ degree ایسا چھے ہے نہیں یہ تو امتحان دینا ہے پتہ نہیں ہونا ہے تو بات یہ کہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لئے ایفورٹ کرنی پڑتی ہے آگے کامیابی سسٹم جو pathetic ہے اور یہاں پر پڑھائی بہر نہیں ہوتی اور اس کو آپ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے knowledge حاصل کرنا چاہیے تا کہ ہم اپنی future generations جو ہیں ان کو بھی knowledge impart کر سکھیں جو آپ پتہ ہے کہ knowledge جو اور culture is transmitted from one generation to the next so یہ سارے سیناریو میں جو ہے انسان کے نیچر ورسل نیچر کی بات ہے تو نیچر میں جنیٹک ہوتے ہیں لیکن ان کی جو socialization ہے وہ اچھی نہیں ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے آپ کو اچھے educational institutions جو ہیں جو join کرنے چاہیے تا کہ آپ کی جو socialization ہے آپ کی اپنے ذرا سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے students کو impart کر سکیں یہ education آپ کو جیسے سیر نے بتایا کہ offices academy is a pioneer in css preparation اور سب سے پرانی academy ہے اور پاکستان میں جب یہ trend بھی نہیں تھا css کی preparations کروانے کا تو offices academy نے یہ start کیا تھا لازمی بات ہے کہ میں نے خود پڑھایا اور میں نے بھی experience game کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے جو field of study ہے وہ ما شاءاللہ کافی واسٹ ہے میں خود basic electrical engineer ہوں ان کے engineering میں نے کی تھی یو جی لہور سے پھر میں نے private بی اے بھی کیا اور میں نے law بھی کیا اور اس کے علاوہ css میں 20th position پاکستان میں اور پھر جو پڑھانا سب جس بے شمار پڑھائے جو میرا field of study میں political science international relations ہے اور histories ہیں جیسے European British American اور اس کے علاوہ sociology بھی ہے اور کئی سب جس میں پڑھے ہیں اور پڑھاتا بھی ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے faculty members میں جو ہے وہ basically accounting teachers بھی ہیں mercantile law بھی ہے business ads بھی پڑھاتے ہیں mass communication بھی ہے اور کئی subjects ہیں یہ ساری چیزیں ہیں office academy کی اور questions ابھی جو آرہے ہیں ان کے میں آنسر کرنا چاہوں گا کچھ ہمارے students ہیں جس میں Ali Raza ہے and there's someone Irfan and Sabahal thank you for your appreciation and there's this person Asad Gil میں آپ خاص طور پہ address کرنا چاہوں گی کہ Asad Gil آپ اس طریقے کے comments جس کے آپ پاس proof نہیں ہے so I do not suggest کہ آپ کریں world times جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں world times نے جب start بھی نہیں کیا تو ہم ہم سب سے آئے تھے آج میرے پاس ابھی بھی انٹرویو ہے جو انہوں نے میرا لیا تھا آکر اور اب انہوں نے start نہیں کیا تھا اس رہے ہیں میکیزین ہوتا تھا کسی academy کے بارے میں سکھ نہیں کھرنا جاتے جس جو کومنٹ کیا ہے Asad Gil نے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس طرح کہ سیمینار میں میرا ویریڈ کومنٹ اس سے فرم نہیں پڑتا لیکن مین چیز کیا ہے کہ سیر نے کچھ ریارٹی بتانے کوشش کی لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ اکیڈمی جو ہے یہ سب سے پرانی ریناؤنڈ اکیڈمی ہے اور اگر کوئی سمجھتا آئے اور اس سے بہتر ہے تو اس کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں ہم اس پر بیعث نہیں کرنا چاہتے مقصد یہ ہے کہ جو باقی اکیڈمی بات ہے اس میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا اگر کچھ بات کہنا بھی چاہ رہا تھا اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا طریقہ پڑھانے کا ہے بیسکلی وہ تھوڑا سا بڑا ڈیفرنٹ اور یونیک طریقہ ہے میں اپنی سیرز کی پریپریشن میں میں نے اور جتنے سورٹس کو میں نے آج تک پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل لکرم سے ہم نے کبھی بھی اردو بزار کی لوکل آتھرز کی کتابیں ہیں بیسکلی ان سے نہیں پڑھایا نہ میں نے وہاں سے پڑھا نہ میں نے وہاں سے پڑھایا ہے یہ جو باقی جن کے ابھی باتیں ہو رہی ہیں مختلف ان کے اپنی لوکل بکس ہیں اور وہ وہ وہیں سے پڑھاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں تو ہمیشہ فورن آتھرز کی کتاب میں انٹرنیشنل لاؤ کی ہے یہ دیکھیں گلوبل ٹرانسفرمیشن اور اس کے علاوہ ہسٹری آف یونائیٹی سٹیٹ یہ ساری فورن آتھرز کی کتاب میں ہم نے یہ ہی سے پڑھا ان اور کرنٹ فیس کے نوٹ میرے ہر دفعہ آتے ہیں بہت ہی فیمس نوٹ ہیں پھر یہ جنٹر سٹیڈیز کے بک جو ہے یہ بہت فیمس ہے پورے پاکستان میں اس کو میں لکھا اور یہ جو باقی آپ کو بکس ملتی ہیں مارکیٹ سے مختلف پبلشر کی وہ کوپی پیسٹ ریسرچ اورینٹڈ ہے اس جیسی کوئی کتاب اس جیسی امریکن ہسٹری کی یا جنڈر سٹیڈیز کی کسی ایک نے بھی نہیں لکھی آج تا یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ریسرچ اورینٹڈ کام ہوتا بار امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اس سے پہلے سبجکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور شیئر کروں اگر ایک question ہے مہک پوچھ رہی ہے کہ انگلیش ان کی اچھی نہیں ہے تو کیسے ان کو CSS کے لئے کی انگلیش میں دو چیزیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک سکولنٹ وہ ہوتا ہے جس کی بیکگراؤنڈ جو ہے وہ اردو میڈیم سکولنگ ہے اور اس کے ایک انگلیش میڈیم انگلیش میڈیم سکولنگ میں نوملی سکولنٹ اپنے انگلیش بہتر ان کی ہوتی ہے چونکہ ان کا سکولنگ بیکگراؤنڈ حصہ تھا اور اپنی گرامر وہاں ٹھیک ہوتی لیکن اردو میڈیم سکولنگ کے سکولنٹ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لینگویج تھوڑا سا پڑھنا زیادہ چاہیے اور اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے پھر کئی چیزوں کو اچھی پریش لکھنی آنی چاہیے سمبری رائٹنگ آنی چاہیے اس طرح کی بات ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پیشن ہونا چاہیے ڈیووشن ہونی چاہیے اور پرسویرنس ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کانسسٹنٹ ہوں کہ اپنے کاموں کے اندر تب ہی جا آپ سیکھ سکتے ہیں اور question ایک اور question ہے جی ہیدھر پرویز آپ پوچھ رہے ہیں کہ پورٹل پر آپ نے hand written assignments کا concept ہے یا نہیں تو چونکہ آپ نے css ٹائپ نہیں کرنا ہوتا آپ لکھنا ہوتا ہے pen سے تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں students کو کہ pen سے لکھ ہمیں scan کر کے بھیجیں اور ہم typed assignments یہ اپڑا important point اس لئے ہے کہ آپ خود لکھنا اپنے ہاتھوں سے لکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے لکھنا لکھنا ہی پڑے گا اور دوسری بات ہے لکھنے کی practice ہو سبجیکٹیو question ہے تو اس کو 35 to 40 minutes میں attempt کرنا ہوتا ہے اور رفلی یہ دیکھیں یہ leaf ہے یہ page اس کے دو pages ہیں ایک یہ والا ایک والا دو pages ہیں it's a leaf اور اس کے اس جیسے آپ سمجھ لیں کہ تین leaves جو ہیں یہ six pages کم سے کم ایک answer ہوتا ہے جیسے current phase کا ہے islamic studies کا ہے یہ کھئے اور subject ہے اس کے سوائے of course essay کے انگلیش essay کے اندر تقریباً کم سے کم 15 to 20 pages ہونے چاہیئے اور وہ numbering ہوتی ہے 2500 words کم سے کم ہونے چاہیے depending upon your handwriting پہ میں نے آپ کو اندازہ بتایا کہ 15 to 20 pages لیکن اس کے اندر بھی کئی باتیں کچھ لکھ نہیں پڑتی ہیں پہلے introduction میں پھر آگے recommendations لگا کرا کے تو مشکل کام نہیں ہوتا آپ کا knowledge ہونا چاہیے ابھی آگے چل کے میں انشاءال لیں زیکم عباس ہمارے chartered accountant کامپٹنگ کراتے ہیں شاہد صاحب شاہد مستفہ صاحب ali حسنین پوچھ رہے ہیں کہ syllabus جو ہے how to know if there is syllabus دیکھیں وہ تو جو ہر subject ہے اس کا پناہ syllabus ہے اور اس کے مطابق یہ پرپریشن کروائی جاتی ہے اور وہ syllabus آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے ان کی ویب سائٹ سے fpsc.gov.p وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے یہ بھی ہم آگے کلیر کریں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے there is no defined syllabus ایسا بالکل نہیں ہے there is a defined syllabus اور اسی میں سے ہی examination ہوتا ہے اور مثال کے طور پہ اگر ایک subject ہے political science ہے تو اس کے topics ہوں گے جیسے western philosophers پلیٹو ہے اریسٹوٹل ہے میکیو ویلی ہے اور اس کے علاوہ لوگ ہوگز روسو ہے سارے اس میں topics ہوتے ہیں جو دیئے ہوتے ہیں کن پر question آئے گا اور پھر لازمی بات ہے کہ انہی میں صحیح question آتا ہے اس لیے میں کہہ رہا کہ ایک student جو ہے جب وہ study کر سوائے جو فورن آتھرس کی ملتی ہیں ماکستان میں کوئی کام کی کتاب نہیں ملتی اور یہ لوکل آتھرس کی چھپی ملتی ہیں یہ سارے اکیڈمی سوالان کو وہی پڑھا رہے تھے ہمارے ہیسا نہیں ہمارے ہاں جتنی چیزیں دی جائیں گی پڑھائی جاتی ہیں وہ فورن آتھرس کیوں گی یا پھر اس میں سے کچھ اگر میں نے لکھی گئی لیکن وہ بھی جیسے میں بتایا کہ فورن آتھرس کو پڑھنے کے بعد ہی لکل آتھرس کو ہم نہیں پڑھتے اور نہ ہی ہم نے پڑھایا کرے احسن ملک پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کراتے پہلی بار پڑھانے کار ایک طریقہ تو یہ کہ آپ زیادہ پڑھیں اور نیز پیپر سٹارٹ کریں مثال کے طور پہ اور اس میں سے جو بھولیں گے نہیں اور اس کے علاوہ لیکن کیونکہ اس میں انگلیش پیپر میں بڑی امپورٹنٹ ہے میٹر کرتی ہے تو آپ کو کچھ ورڈ یاد بھی کرنے پڑھیں گے اس کے لئے ایک ورڈ لسٹ ہوتی ہمارے پاس اس میں سے ہم نے امپورٹنٹ ورڈ زیادہ ہیں جو ان کو ٹک ماں سیشن ہے اس میں ہم نے ایک حابیٹ بنا گیا ہے شروع سے ہی کہ ان کو every week ایک نئی وکابلری لسٹ ملتی ہے اور ساترڈے یا فرائیڈے کو ان کا قویز ہوتا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ طرح سے ان سے قویزز کے آنسر لیے جاتے ہیں صرف MCQ فرم میں ہوتے سو that we know کہ ان کا concept ہے تو یہ ہم ان کا regular quiz لے رہے ہیں اور vocabulary ہمارے students کی بہت اچھی اس لئے رہتی ہے بکیز ہم سکو پریکٹس کر رہے ہیں ہم آدھ continue ہو تو اب میں آپ کو سبجیکٹس کے وارے میں آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ سبجیکٹس کون کون سے رکھنے چاہیے اور پہلے کہ اس میں ایک جو پہلا section ہے اس میں 200 marks والے ہوتے ہیں پھر جو second section ہے اس میں 100 والے 200 والے بھی سائنس کا group ہوتا ہے صرف science کا group ایسا ہے second والا جس میں 100 کے دو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی group میں ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اور کچھ groups جو ہیں وہ 100 marks والے ہیں اور ایک جسے میں نے بتایا پہلے والا 200 marks والے خیر جہاں تک 6 compulsory subjects ہیں ان میں ایک english essay ہے ایک crunter affairs ہے ایک islamic studies ہے ایک general science ہے اور ایک پاکستان affairs ہے یہ مخت 6 subjects ہیں ان میں جیسے ابھی vocabulary کی بات ہو رہی تھی تو english paper میں سب سے important چیز جو ہے vocabulary ہے اور vocabulary بڑھانے کا طریقہ ابھی میں آپ بتایا دوسری بات یہ ہے summary writing بڑا important ہے precie writing اور precie writing جان سی ہے اس میں جو اچھی precie لکھتا ہے اچھی summary لکھتا ہے لازمی بات ایک اچھا پریسی رائٹنگ اور کیسے اس کو لکھا جاتا ہے یہ جو مختلف جگہوں پہ مختلف academies میں مختلف جگہوں پہ جو precie کروای جاتی ہے وہ ایک بی اے کی طرح کی بھی ہوتی ہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سیمپل سینٹینسز بنا کروای جاتی ہے وہ اچھا expression نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہوتا تھوڑا سا بہتر expression جسے کہہ سکتے ہیں وہ واقعی css کے پریسی ہوتی ہے پھار پھر لکھنے کے بعد ہی پتہ لگ سکتا ہے لیکن پریسی رائٹنگ امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ایک بہتر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انگلیش کا پیپر آپ کا بہتر ہو سکتا ہے اور واقعی کچھ چیزیں آپ کو یاد بھی کرنی ہے جیسے کہ ڈی ای 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 ڈی آپ فور منس میں اپنی ساری پریپریشن کر لیں گے انشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ آرام سے اس کے پاس ریوائز بھی کر سکیں گے اگر اب شروع آپ کرتے ہیں آرام سے تین چار دفعہ ریوائز بھی کر لیں گے اس کا مطلب ہے آپ کو شروع کر دینا چاہیے اور ٹائم ضائع نہیں کر چاہیے اس اس ایمپیرٹیو چنانچہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو اس میں ہے انگلیش ایسے اور جو ہے کرنٹ افیرز یہ دونوں آپ میں انٹر لنک انگلیش ایسے وہ ہی اچھا لکھ سکتا جس کرنٹ افیر اچھا ہوگا اور کرنٹ افیرز میں میں خود دلیور کرتا ہوں کرنٹ افیرز کے تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ آپ نوالج بڑھے گا اور کرنٹ افیرز پی دیکھیں بڑے نوٹس بھی ہوتے یہ پوچھ بھی رہے ہے کہ نوٹس جو ہیں وہ کیسے لینے ہے تو نوٹس css offices online website اور اگر آپ یہ نوٹس لے کے پڑھیں کہ ہمارے انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آخر offices academy میں اور باقی academies ہیں ان میں فرق کیا ہے یہ فرق ہیں چیزوں میں کہ ان جگہوں باقی جگہوں پر quality کے نوٹس آپ کو نہیں مل سکتے اس ہائے quality نوٹس ہیں اور اس میں آپ خود ہی دیکھیں کہ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ سو آپ اور question کافی سارے optionals کے لئے لیں question میں آپ آرام سے کرتے ہیں دھوڑا سا چلیں آپ بتا دھو انگلیش ایسے کے بعد میں کر رہا تھا انگلیش ایسے وہ بہتر آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ کا knowledge ہو گا مثال کے طور پہ اگر democracy پہ ایسے آتا ہے جمہوریت پہ اسے آتا ہے تو آپ کیسے لکھ سکتے ایسے جب تک آپ knowledge نہیں ہو گا مثال کے طور پہ آتا democracy اور اس پاکستان کا knowledge ہونا چاہئے اس کے علاوہ democracy اگر اس میں کیا رول ہو سکتا اس کے علاوہ یہ ہے کہ democracy وہ کہاں کہاں پہ آئی اس کے علاوہ جیسے فرنچ revolution آیا تھا 1789 میں اس کے بعد democracy آئی تھی فرانس کے اندر اس کے علاوہ انگلینڈ میں آیا تھی glorious revolution اس کے بعد آئی تھی democracy سٹارٹ ہوئی انگلینڈ کے اندر اس کا مطلب ہوا کہ انگلینڈ میں یہاں سے امریکہ شروع سے democratic تھا جب وہ آزاد ہوا تھا انگلینڈ سے آزاد ہوا تھا 1775 83 کی وار میں اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو democratic states تھیں جو کہ امریکہ تھا یا برٹن تھا تو بسیکل یہاں democracy کیسے آئی کیسے ان میں democracy flourish کی کیسے وہاں کہ مختلف جو president سے پرائم نیسٹر سے انہوں نے کیا کیا رول پلے کیا democracy کو thrive کروانے میں flourish کروانے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں knowledge ہیں یہ knowledge آپ جب آئے گا تو تب ہی آپ جا کے اپنے کو express کر سکتے ہیں تب ہی آپ جا کے اپنا essay جو ہے اس کے سالی dimensions لکھ سکتے ہیں لازی بات ہے یاد رکھیں ایسے میں qualify وہ ہی کرے گا اور fail وہ ہو گا اس میں فرق ہے qualify وہ کر گا جو پوری dimensions لکھ آئے گا ہر aspect لکھ آئے گا fail وہ ہوتا ہے جو 10 ہیں اگر dimensions تو 6 لکھ آتا ہے 4 لکھ آتا وہ fail بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ آج کر بہت طرح سے checking ہوتی ہے اور وہ expect کرتے ہیں کہ جو knowledge ہے وہ complete ہونا چاہیے اور وہ accurate ہونا چاہیے اور اس میں ہر aspect کو discuss کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ یہ چیز ہے کہاں پہ ہر کوئی نہ پڑھاتا ہے اور نہ ہی لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے آج کہ یہ principals ہیں academies کے مختلف میں نام پھر نہیں لوں گا لیکن اکثر ہمیں سے خود CSS میں fail ہوئے ہوئے ہیں without naming anyone تو مقصد یہ کہ یہ یہ حال ہے یہ پڑھائی کا یہ حال ہے کہ لوگ خود نہیں کر سکھ کر اکیڈمی کھول کے بیٹھے میں CSS کی تو مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اس جگہ پہ جائیں جہاں پر کو authenticity ہے جہاں پہ واقع quality ہے وہی سے سننے جا کر do not sleep in the dark ہمیشہ لوگ چھلانگے مارے پھر رہے ہوتے جہاں جس نے کہہ دیا پیچھے لگ گئے تو بات یہ ہے کہ quality education ہر جگہ نہیں مل سکتی ہے اس لئے ہم اس کو بار بار اس لئے ری اٹریٹنگ ہم بار بار اس کو درہا اس لئے ہیں چونکہ یہ چیزیں important ہیں یہ آپ کے future کے لئے important ہیں آپ کے career کے لئے important ہیں جس لئے پریز جب بھی کو decision لیں تو اس کو سوچ سامجھ ریشنل decision لینا چاہیے آسیم حسین خوریشی ہمارے old student ہیں اور بڑی حماد آپ کی تعریف ہے thank you for that thank you very much آسیم آپ word جو ہمارے students کا important اس لئے ہے کہ students کا review بہت important ہوتا ہے جو لوگ یہاں پر watching this تو آپ دیں گے اپنا review جو بھی ہمارے students ہیں پورے پاکستان میں we'll appreciate that اچھا ایک important چیز تھی وفا پوچھنی تھی کیا individual subject purchase کیا جا سکتا ہے تو جی بلکھل آپ purchase کر سکتی ہیں again آپ ہمارے website پہ جائیے وہاں پر ہم نے سارے courses کو price کیا ورائے لکھا ہے indefinitely اگر آپ نے صرف english پڑھنا ہے پریسی تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں not a problem 2002 میں جب یہ academy start ہوئی تھی offices academy تو اس کے لازمی بات 2003 سے پہلی جو remarkable achievement تھی وہ basically third position آئی تھی صالحہ سعید کی 2005 کے examination میں offices academy کی طرح سے اور یہ بہت remarkable achievement تھی صالح سعید جوہے لاہور میں deputy commissioner لہور بھی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے مقصد یہ ہے کہ اللہ اللہ تعالی فضل وکرم سے بے شما students نے qualified کیا first position بھی آئیں second بھی آئیں third بھی آئیں top ten میں بھی آئے ہر دفعہ آئے اور اس لئے اس کے پیچھے passion ہے devotion ہے اور اس کے sincerity ہے یہ matter کرتی ہے تو بہر میں بات ہی کر رہا تھا تو آپ optional subjects کی طرف آنا چاہتا ہوں اور optional subjects میں میں آپ ریکمنٹ کروں گا جس subjects مجھے امید ہے کہ آپ رکھنا پسند کریں گے انشاءاللہ اور یار رکھیں کہ 200 marks پت رکھنا ہی پڑے گا اس سے پہلے group میں جو ہے یا international relations ہے یا political science ہے یا accounting ہے یہ تین طرح subjects ہیں جو important ہیں زیادہ جن اکاؤنٹنگ کا background ہے وہ اکاؤنٹنگ ہی رکھیں لیکن جن کا political science اور IR رکھنے کا ارادہ ہوگا تو وہ ان میں سے ایک رکھ سکتے ہیں IR اور political science دونوں بہت اچھے subjects ہیں دونوں میرے field of study میں آتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ online classes میں IR جاتا ہے انگلیش ایسے میں اور current affairs میں ان دونوں کو جب preparation آپ کر لیتے ہیں تو آپ 60% course IR کا وہی cover ہو جاتا ہے اس لیے relatively shorter subject ہے یاد رکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں IR اس میں مشکل ان کے لئے ہو ایسی بات نہیں ہے جو IR رکھتا ہے اور سمجھتا ہے اس میں مشکل ہے وہ current affairs ایسی بھی اچھا ٹیم نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا student ہے جو CS qualify کر سکتا ہے اس کے لئے IR یا international relation کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بہرحال اگر کوئی یہ اور ویسے بھی IR شورٹر ہے political science فضل کرم سے academy جب کھل جائیں گے پھر political science چاہے اگر آپ academy آن کے لینا چاہے پڑھنا چاہے چاہے یہاں ہوتی ہے classes میں پھر وہاں لے سکتے اتنے تک آپ باقی subjects پڑھ سکتے لیکن IR رکھنا چاہے تو online classes کی ہو رہی ہیں اور ان دونوں میں سے بار آپ ایک رکھیں IR یا political science الطاق حسین مانگی 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 اچھا سید میں نہیں ہے ہماری برانچ پر ابھی تو آپ کو benefit ہے برانچ کیا مجھو پر پاکستان پوری دنیا میں online classes لے سکتے ہیں اور یہ useful lectures ہیں اس کے لئے خاص طور پر ان students کے لئے کئی دفعہ جو financially weak ہیں اور وہ لہور آتے ہیں اور یہاں کو ٹھہرنا پڑتا ہے پھر کھانے کا خرچ ہے ٹھہرنے خرچ آئے اس سوال ان کے لئے سمجھے کہ ایک طرح سے خرچ نہیں ہے وہ تو آپ گھر بیٹھ کے online classes لے سکتے ہیں شیرین سمرو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب کھلے گی تو آپ دعا کیجئے سارے کی کرونا آہ وہ تو اللہ خیر کرے کہ جلد یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور اگر آپ online classes لے رہے ہیں اور academies کھل جاتی ہیں تو وہ سے جوائنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپورچنیٹی ہے ایک تو میں نے بتا دیا کہ آئے آر یا پولٹیکل سائنس میں سے ایک اس کے بعد آپ آجائیں ہسٹری والے گروپ میں یہ فورت گروپ ہے اس میں سے میں ریکمینڈ کروں گا امریکن ہسٹری اور یورپین ہسٹری بھی ہے لیکن وہ یہ تھوڑا سا لنسی ہے حالان بہت اچھا سبجکٹ ہے اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میرے سبجکٹ اپنے یہ ہیں یورپین امریکن وغیرہ لیکن امریکن چھوٹی ہے اس پر میں ایک کتاب بھی لکھی ہے امریکن ہسٹری پارٹ ون کے نام سے اس کا لکھی میں نے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امریکن ہسٹری اس قسم کے سبجز رکھنے سے آپ کو ایسے میں کافی ہیلپ ملتی جیسے میں نے پیشے کہا کہ دیموکرسی کیسے لکھے نہ ہو تو نالیج تو ہونا چاہیی اور نالیج لازم بات ہے کہ امریکن ہسٹری یورپین ہسٹری غیرہ میں زیادہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں وزن بڑھتا ہے کہ یورپ میں کیا ہوا امریکہ میں کیا ہوا اس وزن سے کونفرنس پیدا ہوتا ہے کونفرنس یہ ملتی ہوتا ہے اس کا مطلبہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہم سی ہیں یہ ہسٹری آپ رکھیں اس کے بعد اگلا گروپ جو ہے اس میں یا جنر سٹیڈیز یا ان سائنس ان میں سے بھی آپ ایک رکھ لیں جن کا سائنس کا انٹریس زیادہ ہوتا وہ ان سائنس رکھ سکتے ہیں جن کا سائنس کو اپنا انٹریس نہیں ہے تو وہ gender رکھ سکتے ہیں ویسے ان سائنس ہر کو رکھ سکتا ہے اس کے لیے سائنس کا بیکگراؤن کی خاص ضرورت بھی ہے criminology اس لئے criminology آپ رکھ لیں اچھا سبجک ہے last group میں کئی سبجک ہیں سارے easy سبجک ہیں کوئی ایک رکھ لیں sociology mass communication یا Punjabi ان تینوں میں سے کوئی ایک رکھ لیں اور تینوں اچھ ہیں اس طرح آپ کے 600 marks پورے ہو جاتے ہیں اب جہاں تک رہ گیا PMS والے students ہیں ان کے لئے relatively optional subjects کی choice ہوتی ہے لیکن وہ رکھ سکتے ہیں ایک ان میں رکھ سکتے sociology اچھا ایک mass communication اور پنجابی یا political science بھی ایک سبجک ہے جو دیکھا جا سکتا اس کا مطب ہے یہ PMS والے students کے لئے اور اس کے علاوہ میں PMS والے question یہ بھی آیا تھا کہ اگر css پڑھ رہے ہیں لازمی بات ہے کمپلس سبجک تقریبا ایک جیسے ہیں لیکن PMS میں اردو ہے وہ تو کرتے ہی لیکن جہاں تک optional ہے اس پر difference ہے لیکن یہ ایک ایک تو شاید آپ additional رکھنے پڑھیں باقی رہ گئے ابھی جو notification آیا تھا ریسنٹلی اس میں civil judges کے بارے میں تو اس کی preparation بھی ہم start کریں انشاءاللہ اور شاید ہم ہفتے یا پندرہ دن تک ایک اور webinar رکھیں گے جو specially ہو گا civil judges کے بارے میں انشاءاللہ اور خود بھی میں نے law کیا ہے سینئری Advocates ہیں ہائی کورٹ کے جو کہ اس میں لیکچر دیں گے civil judges کے preparation میں انشاءاللہ تو اس میں بھی جو انٹریسٹل ہوں گے تو وہ پھر participate کر سکتے ہیں webinar میں جو کہ ہم انفارم کریں گے اپنی facebook کے اوپر انشاءاللہ within week اور سو فارے آشیخ پوچھ رہی ہے کہ اس کے مختلف dimensions ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا international relations کے اوپر لوگ پریشان اس لئے کئی ہوتے ہیں چونکہ پاکستان international relations کے اوپر کوئی کام کی کتاب available نہیں مختلف publishers بیٹھیں اردو بزار میں ان کتاب لکھی ہوئی ہیں بالکل pathetic ہیں اور جو پڑھی ہیں جیسے میں نے پہلے ہمارا جو resource material جو priced ہے وہ تو اچھا ہے ہی لیکن جو ہمارا free material ہے جیسے کہ ہمارا blog ہے website پہ جائیے تو even جو blog ہے اس پہ جو ہم نے articles دیئے ہوئے ہے وہ بھی their worth reading اگر ہم online چیز آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہوتے ہیں جو already online available time لگا کر بہت research کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اب ہمارا کچھ questions لیں کچھ جیسے اکیویلیٹ ہوگئے تو questions start کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو مشا پوچھ رہی ہے کہ انگلیش literature کے جو students ہیں ان کا کیا combination ہونا چاہیے literature کے students کا combination وہ ہی ہے جو میں نے بتا دیا اور اس میں کوئی change نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ انگلیش literature سبجک رکھنا چاہتی ہیں hundred marks کا تو وہ آپ رکھ لیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ literature پر آپ command ہے اور gender والے group میں آتا ہے انگلیش literature تو آپ gender یا اس کو باقی combination وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد محمد اکرم کہہ رہے ہیں کہ please discuss political science versus international related میں نے اگر اگر اچھے سبجکٹ ہیں political science اور IR اور صرف یہ ہے کہ IR relatively shorter ہو گا اور political science کافی lengthy subject ہے اس لئے دون اپنے جگہ بہت اچھے ہیں لیکن وہی باتیں آجاتی ہیں کہ relatively IR اس میں تھوڑا analysis زیادہ ہے اور political science اس میں اتنا analysis نہیں ہوتا جو اگر آپ نے philosophers کی بات لکھنی ہے تو انہیں کی لکھنی ہیں اس میں بھی analysis آجاتا ہے اگر اس philosopher کی بات آج کل کے دور میں اس contemporary era میں اگر آپ کہتے ہیں apply کیسے کریں گے اس میں کچھ analysis ہوتا ہے لیکن age limit css 21 to 30 ہے okay zahra منظور احمد microbiology کے جس students ہیں ان کے لئے کام بیشن بیشن جتنے questions یہاں پہ ہیں ان کے لئے دو ہی کام بیشن ہیں اس ہم ساروں جتنے بھی combinations ہیں دو ہی combinations ہیں اور اس کے جارج اس میں جیسے میں نے پہلے ایک combination بتا دیا تھا وہ ان کے لئے جن کے accounting نہیں ہے لیکن جن کے accounting ہوتی ہے ان کے لئے accounting business administration mercantile law american history اور like sociology تو باقی جن کا accounting نہیں ہے ان کے لئے وہ جو کچھ تیر پہلے میں نے ادھر بتایا تھا سٹوڈنٹ 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 ہوتے ہیں جب آپ ان کو انڈیویجول ہی ریسپونڈ کرتے ہیں تو انڈیویجول questions آپ کے پھر بھی لے رہے ہیں we are trying our level best کہ آپ سب کو ریسپونڈ کر پائیں اچھا جی مہین پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے لئے کیا combination ہے ڈاکٹر کے لئے پھر وہ ہی بات ہے کہ چلے آپ کو ڈریس کر کر کے بتا رہے ہیں لیکن میری چیز ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں اس کے لئے ڈاکٹر پلاس پروٹیکل سائنس میں سے ایک امریکن ہسٹری انوائرمنٹل سائنس اور آخری گروپ میں ویسے سائیکولوجی ایک سبجیکٹ ہے اگر آپ رکھنا چاہیں تو سائیکولوجی آپ کی مرضی ہے رکھنا چاہیں چونکہ وہ لنگ سبجیکٹ ہے اور لوگ اس کی بجا سوشیولوجی یا پنجابی رکھ لیتے زیادہ لیکن ڈاکٹر اس کو رکھ سکتے سائیکولوجی کو وردہ رکھے بکیز صرف مینجمنٹ یا مارکٹنگ اس نوٹ بزنیس آید جو کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس میں آپ مینجمنٹ ہے سپلائی چین مینجمنٹ ہے فائنانس ہے تو اس میں وہ لوگ نہیں کر پائیں گے جن کا بیکگراؤن نہیں ہے تو اگر آپ نے پڑھا ہے تو دیفنیتلی میں رکمنٹ کروں کا فیلوسفی رکھیں ویٹ پولیٹیکل سائنس اگر آپ نہیں چاہتے تو رکھیں لائیرز کے لئے کیا کمبینیشن ہونا چاہیے جی بتائیں لائیرز کے لئے جو ہے جی وہی کمبینیشن ہے جب میں بتایا پولیٹیکل سائنس پلس آئیر میں سے ایک اور باقی جب میں خیر انٹرنیشنل لائیرز بہت اچھا سبجکت ہے لیکن کئی کو شاید تف لگے اس لئے اس لئے criminology بھی اچھا ہے اور plus sociology حافظ is asking about the difference mathematics and physics دیکھیں maths جو ہے وہ بیسکلی second group میں آتا ہے ایک pure maths ہے ایک applied maths 100 marks each اور دونوں رکھنے پڑیں چکہ اس group رکھنا ضروری ہوتا تو ان کی جگہ آپ physics رکھتے ہیں تو 200 تو اس لئے اگر آپ maths میں masters کم سے کم کیا ہوگا ہے تو پھر ہی رکھیں maths اور physics میں بھی بات ہے کہ masters ہو تو ہی رکھیں physics اس کے بغیر آپ نہ رکھیں ایک اور interesting question آئے کہ scoring trend british history scoring trend کیا ہے تو کیا scoring trend کوئی چیز ہوتی ہے scoring trend ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ کئی subjects encourage کر رہے ہوتے ہیں کئی کو discourage بھی کر رہے ہوتے ہیں تو british history relatively صحیح ہے اس میں رکھ سکتے ہیں british history ایک اچھا subject ہے british history کا اور american history کا مقابر میں تھوڑا سا lengthy ہو گا باقی british history بہت اچھا subject ہے لیکن اس میں ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب british history 200 marks کا تھا اس میں paper age 1688 سے 1850 تک 5-0 اور سیکھنڈ پیپر 1850 سے لے کر onwards to date لیکن اب انہیں change کر دی ہے 1688 سے 1914 تک پہلا paper اور اس کے بعد سے پھر آگے second paper اس کے second paper چاہے اس میں ریلٹیبلی topics کم ہیں تو کئی تک تف بنا سکتے ہیں عبدال حد کہہ رہے ہیں ایم سی کیوز پورشن ہے ہمارے سی ایس ایس کے اقزام کا اس پر بھی کچھ بات کریں ایم سی کیوز کرنے اچھا کرنے کے لیے ایک تھر نولیج چاہیے ایک واس نولیج چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے ریکویسٹ ہے اپنے سوڈنٹ سے کہ وہ جب بھی پرپریشن کیوز کے لیے کسی چیز کے لیے کام کی نہیں ان میں نولیج نہیں ہے بس اس میں پتھائٹک پتھائٹک لیٹن مٹیویل ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس سے سی ایس ایس نہیں ہو سکتا اس سے کرنے سے آپ شاید یہ دیکھیں کہ یہ ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں لیکنے کہ اس لیے آپ کو پڑھنی پڑھیں گے کتابیں کم سے کم دو یا تین ہر سبجک کے اوپر زہرا منظور احمد کہہ رہے ہیں کہ mathematics کیا compulsory ہے تو general ability میں کچھ پات ہے 20 marks سے maths کا 20 marks ہوتے ہیں اس میں general ability کے بار اس میں کافی زیادہ common sense questions ہیں تو ساکیب خان آپ پوچھ رہے ہیں BBA students کے لئے تو بھی ہم نے بتایا کہ آپ کے لئے business ہے and accounting اگر آپ finance میں کیا ہے وقت IR رکھ سکتے ہیں and then you can go for mercantile law again آپ نے BBA میں پڑھا ہے sociology کا بھی courses آپ نے پڑھے ہوتے ہیں تو you can also go for sociology ابھی ڈیٹیل میں ہم نے already بتایا ہے B.com والے بھی almost business جیسا ہی ہوتا ان کا تو آپ بھی بکیز آپ نے business پڑھا ہے تو آپ رکھ سکتے بھی business والا combination جو ہم نے ابھی discuss کیا ہے بھوڑا سا ہم بتا دیں ہمارے session کے deadline کے بارے میں ہمارا session ہے CSS PMS کے لئے اس کا duration 4 months ہے جس کے first 2 months compulsory subjects cover کریں and the next is optional subjects ہوں گے اور اس کی deadline ہے admission کی وہ کل ہے June 15 اور June 18 سے انشاءاللہ classes start ہوں گی One paper students کے students کے لئے بھی ہم نے course تیار کی ہے in fact ہمارے پاس already students اس میں ہیں تو اس کی بھی deadline کل کی ہے June 15 اور اس میں ابھی ہم آپ لوگ کے لئے سرپرائز بھی لے کے آئے اور آپ لوگ ہمارا ایک free lecture you can actually have access to that اور ابھی ہم آپ کو username اور password دیں گے اور اس کو آپ follow کرتے ہوئے free لے سکتے ہمار do you want to say anything else یا بتا نہیں بس کرتے اچھا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے step number one آپ نے ہمارے website پہ جانا ہے website میں repeat کر دیتی ہوں officers account sorry cssofficers online dot com cssofficers online dot com اس پہ آپ دیکھیں گے کہ سامنے آپ student log in دیکھے گا just click that اور آپ ہمارے portal پہ آجائیں گے so portal پہ آپ نے username اور password کرنا ہے اور نیچے courses کی list ہے اس میں آپ نے june 18 پہ کرنا ہے scroll جواب کریں گے نیچے june 18 والا css course آپ نے choose کرنا ہے اور login جو آپ نے دینا ہے وہ note کر and your password is pakistan at the rate 1234 pakistan at the rate 1234 p is capital اور باقی سب small letters ہیں again میں repeat کریں ہوں login آپ کا ہے 10 009 اور password ہے capital p کے ساتھ pakistan at the rate 1234 یہاں پر ہم نے آپ کے کرنٹ affairs کا lecture رکھا ہے جس کو آپ access کر سکتے ہیں اور یہ آج رات 12 بجے تاک ہے اس کے بعد ہم یہ remove کر دیں گے اور آپ انشاءاللہ دے کر give us your feedback انشاءاللہ you would like it yes thank you very much students thank you thank you thank you